ابھی یومِ غالب کا ہم لوگوں نے یومِ پیدائش منایا مرزا غالب کو ایک مرتبہ شراب میسر نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ زیادہ کہیں سے لے کے آؤ تو کئی شاگرد ناکام ہو گئے کہ نہیں ملی تو پھر کس نے کہا اللہ سے مانگو نماز پڑھو جا کے تو اس دن وہ مسجد چلے گئے صاحب کے شراب کے لالش میں کہ آج اللہ خدا سے مانگی جائے تو وہاں وہ وضو کر رہے تھے ہاتھ مو دھوئے جاتے ہیں نماز سے پہلے وضو کر رہے تھے تو اس بیجھ ایک شاگرد نکھا استاد آئیے آئیے تو وہ باہر نکال آیا مسجد سے مولے لو وہ دو بوتلے لے آیا تو جب وہ باہر جانے لگے مسجد سے تو کچھ لوگوں نے روگا میا مرزا صاحب کہاں چلے بغیر نماز پڑھے بولے وضو میں کام ہوگی آپ کیا ضرورت تو آئیے فہمی صاحب کا میں نے کچھ باتیں عرض بھی کی میں کیا تعرف ان کا کرا سکتا ہوں ہم تو ظاہرے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پڑھ کر ہم نے اپنی تربیت کی اور دیکھا کہ شاعری کے لہجے کس طرح سے تشکیل پاتے ہیں اور کس طرح انفرادیت کا جادو غزن لگا سکتی ہے انہی لوگوں میں فہمی بدائیونی بھی ہے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تستک آتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تعلیہ بجاتے ہوئے تو فہمی بدائیونی کے شخصیت کو ان کی شاعری کو ان چھے مصروں کے آئینے میں سمجھا جا سکتا ہے ایک شخص جو اپنے اندر کی آگ سے گزرتا ہے ایک شخص جو اپنے اندر کے سہراؤں کو عبور کرتا ہے اور تب جا کر وہ فہمی بدائیونی بنتا ہے جس نے یہ سیکھایا ہے یہ سیکھا ہے جسی غزل ہی بتاتی ہے کہ کسی اور کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے ہمیں اپنا دامن بھی جلا لینا چاہیے اور ان کی شاعری جس طرح میں نے کہا تھا کہ کبھی آپ ان کی شاعری سنتے سنتے رو پڑیں گے کبھی آنسوں کا سفر کرتے کرتے آپ مصفرہ اٹھیں گے یہ شاعری کی ان کی خوبی ہے تو آئیے آج کے اس جشن فہمی کے بنیاد گزار اور جن کی وجہ سے یہ ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں جناب یہ فہم بھی بتائی یونی سے ہم گزارش کریں تو ترشیف نائے اور اپنی شاعری سے نوازیں آئیے کرسی لے گئی معافی چاہتا ہوں بیٹھے بیٹھے پیٹھے تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں ٹائم تو کافی ہو گیا ہے وارال افکار فانڈیشن کے بانی ازار اکبال صاحب اور ان کے ہمنوا اس چیز پر موجود میرے احباب اور آپ سب سامائین سب کا مشکور و ممنون ہوں اس عزت افضائی کے لیے اور اب زیادہ کچھ نہ کہہ کہ ٹائم کامے رہا اس لیے شاعری پہ جاتا ہوں سیدھا زیادہ تھے پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو اب یہ لگتا ہے تم بھی دنیا ہو کیا کہنے بھئی ہی اور بھی سے شہر بن گیا تم ہی دنیا ہو کیا کہنے کیا کہنے اب یہ لگتا ہے تم بھی دنیا ہو بہت خوب اور ایک مطلب اور شہر دیکھئے کہ کوئی دنیا میں چہرہ دیکھتا ہے واہ کوئی دنیا میں چہرہ دیکھتا ہے چہرہ دیکھتا ہے کوئی چہرے میں دنیا دیکھتا ہے واہ کوئی دنیا میں چہرہ دیکھتا ہے کوئی چہرے میں دنیا دیکھتا ہے تیری آنکھوں میں بس یہ دیکھتا ہوں تیری آنکھوں میں بس یہ دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں تو کیا دیکھتا ہے تیری آنکھوں میں بس یہ دیکھتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے ایسے لپٹا ہے عشق جہاں کے ساتھ ایسے لپٹا ہے عشق جہاں کے ساتھ جیسے بچہ ہو کوئی ماں کے ساتھ اس نے خط کا جواب بھیجا ہے چار لیکن ہیں ایک ہاں کے ساتھ اس نے خط کا جواب بھیجا ہے چار لیکن ہیں ایک ہاں کے ساتھ اس نے خط کا جواب بھیجا ہے چار لیکن ہیں ایک ہاں کے ساتھ اب زمین پر کہاں بٹھاؤں اسے اب زمین پر کہاں بٹھاؤں اسے چاند آیا ہے آسماء کے ساتھ ایک مطلع اور ایک شیر اور ہے کہ لگتی نہیں ہے گرمی سردی لگتی نہیں ہے گرمی سردی لگتی نہیں ہے گرمی سردی پہن کے دیکھو کیس کی بردی اور خالی برطن بجنے لگے تھے خالی برطن بجنے لگے تھے میں نے سب میں مٹی بھر دی خالی برطن بجنے لگے تھے بہت اچھا ہے میں نے سب میں مٹی بھر دی یہ گزرگت پانچ سرد کہ دماغوں میں تجارت آگئی ہے دماغوں میں تجارت آگئی ہے لپیٹے میں محبت آگئی ہے دماغوں میں تجارت آگئی ہے لپیٹے میں محبت آگئی ہے اور اب وہ شیئے سنایا ہے بھی تھا انہوں نے کہ پریشاں ہے وہ جھوٹا عشق کر کے پریشاں ہے وہ جھوٹا عشق کر کے وفا کرنے کی نوبت آگئی ہے پریشاں ہے وہ جھوٹا عشق کر کے وفا کرنے کی نوبت آگئی ہے اور اسے دیکھئے کہ امیر شہر شائر ہو گیا ہے ہمیر شہر شائر ہو گیا ہے ہمیر شہر شائر ہو گیا ہے سخن فہموں کی شامت آگئی ہے ہمیر شہر شائر ہو گیا ہے سخن فہموں کی شامت آگئی ہے اور یہ شیئر دیکھئے کہ سڑک پر عد بنی بچی پڑی ہے کیا بات سرک پر عد بنی بچی پڑی ہے یہاں تک تو محبت آگئی ہے کیا کہنے اور یہ غدر کتاب پانچے روح ہیں کہ خط لفافے میں غیر کا نکلا خط لفافے میں غیر کا نکلا اس کا قاسد بھی بے وفا نکلا خط لفافے میں غیر کا نکلا اس کا قاسد بھی بے وفا نکلا جان میں جان آگئی یارو جان میں جان آگئی یارو وہ کسی اور سے خفا نکلا جان میں جان آگئی یارو بھائی 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 ب جب رکھا عشق کے تراظو پر سارا نقصان فائدہ نکلا جب رکھا عشق کے تراظو پر سارا نقصان فائدہ نکلا یہ دیکھئی کہ آخری خط جو اس نے بھیجا تھا آخری خط جو اس نے بھیجا تھا وہ ہمارا لکھا ہوا نکلا آخری خط جو اس نے بھیجا تھا وہ ہمارا لکھا ہوا نکلا پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا پوچھ لیتے وہ بس مزاج میرا کتنا آسان تھا علاج میرا میں تو رہتا ہوں عشق میں مصروف میں تو رہتا ہوں عشق میں مصروف کیس کرتا ہے کامکاج میرا اور ایک سے یہ دیکھیں کہ چارہ گھر کی نظر بتاتی ہے چارہ گھر کی نظر بتاتی ہے حال اچھا نہیں ہے آج میرا چارہ گھر کی نظر بتاتی ہے حال اچھا نہیں ہے آج میرا آخر میں یہ بہتا ہے کہ ابھی یہ دیکھتا ہوں یہ پڑھتی ہے ہم سنا رہتا ہوں ہم ترے غم کے پاس بیٹھے تھے ہم ترے غم کے پاس بیٹھے تھے دوسرے غم اداس بیٹھے تھے بہت خوب دوستوں نے ہسا دیا آ کر دوستوں نے ہسا دیا آ کر اچھا خواستے اداس بیٹھے تھے بس وہی انتہا میں پاس ہوئے بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو ترے آسپات بیٹھے تھے بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو ترے آسپات بیٹھے تھے شکریہ اور شیط دیکھئے کہ بس وہی انتہا میں پاس ہوئے جو ترے آسپات بیٹھے تھے تیز آنڈھی چلی تو رات کھلا تیز آنڈھی چلی تو رات کھلا کرسیوں پر لباس بیٹھے تھے تیز آنڈھی چلی تو رات کھلا کرسیوں پر لباس بیٹھے تھے رات بھی جب تمہارا فون آیا رات بھی جب تمہارا فون آیا تم ہمارے ہی پاس بیٹھے جب تمہارا فون آیا اب چار پانچ شیر میں آخر میں ایک ایک شیر ہے یہ وہ اسی میں ایک ایک شیر میں پڑھا ہے چار پانچ شیر ہیں وہ ہی پڑھوں گا اور کچھ شیر میں نوٹ کر کے جا رہا ہوں کہ جو دکان ہم نے دان کر دی تھی جو دکان ہم نے دان کر دی تھی دان کر دی تھی جو دکان ہم نے اب اسی سے ادھار لیتے ہیں دان کر دی تھی جو دکان ہم نے اب اسی سے ادھار لیتے ہیں اب اسی سے ادھار لیتے ہیں اور یہ سے دیکھئے بھئی بس سواری کا فرق ہے ورنہ بس سواری کا فرق ہے ورنہ تو بھی میری طرح مسافر ہے بس سواری کا فرق ہے ورنہ تو بھی میری طرح مسافر ہے ایک بار اور اس کو فون کروں ایک بار اور اس کو فون کروں ایک بار اور بے وفا کہہ دوں ایک بار اور اس کو فون کروں ایک بار اور بے وفا کہہ دوں اور یہ سے دیکھئے کہ میں نے اس کی طرف سے خط لکھا کیا کہنے میں نے اس کی طرف سے خط لکھا اور اپنے پتے پہ بھیج دیا میں نے اس کی طرف سے خط لکھا دل میں اگلاس تھی محبت کی کیا کہنے ہیں دل میں اگلاس تھی محبت کی جفن کرنے میں عمر بیٹ گئی دل میں اگلاس تھی محبت کی جفن کرنے میں عمر بیٹ گئی اس کی تصویر چھت سے چپکا دو اس کی تصویر چھت سے چپکا دو اب میں کروٹ نہیں بدل سکتا اس کی تصویر چھت سے چپکا دو اب میں کروٹ نہیں بدل سکتا اور یہ سیر یہ سنو نے انہوں نے کہا تھا بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا کہ پہلی بار بچے ہو رہے ہیں بہت کہتی رہی آنڈھی سے چڑیا کہ پہلی بار بچے ہو رہے ہیں شکریہ کچھ اور پڑھ دیجئے کچھ اور پڑھ دیجئے فہمی صاحب آپ تو نوجوانوں کے برانڈ ایمبیزڈر ہیں آج کل یہ دے رہے ہیں یاد کرتے ہی آپ کا آنا یاد کرتے ہی آپ کا آنا اتفاقن سمجھ رہے ہیں لوگ یاد کرتے ہی آپ کا آنا اتفاقن سمجھ رہے ہیں لوگ اتفاقن سمجھ رہے ہیں لوگ کیا کہنے اور ایک مطلع ایک شیر دیکھئے کہ اسی حسرت میں چیشے جا رہا ہوں اسی حسرت میں چیخے جا رہا ہوں کوئی آواز آئے آ رہا ہوں اسی حسرت میں چیخے جا رہا ہوں کوئی آواز آئے آ رہا ہوں نہیں سے نہیں سے نہ تلک تو آ گیا ہے نہیں سے نہ تلک تو آ گیا ہے اب اس کو ہوں کی جانب لا رہا ہوں باہ 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 کہ نہیں سے نا سرکت ہو آ گیا ہے اب اس کو ہوں کی جانب لا رہا ہوں ہوں کی جانب لا رہا ہوں دیکھئے کہ کوئی ڈوبا نہیں محبت میں کوئی ڈوبا نہیں محبت میں کوئی ڈوبا نہیں محبت میں سارے تیراک کھوک جے نکلے کیا کہنے کوئی ڈوبا نہیں محبت میں سارے تیراک کھوک لے نکلے اور اس کا افریش شیر ہے کہ تم نے سامان باندھ رکھا ہے تم نے سامان باندھ رکھا ہے اب اجازت کی کیا ضرورت ہے ہی 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 کیا کہنے ہیں فہمی صاحب اب اجازت کی کیا ضرورت ہے آخر میں ایک مطلع اور آپ کی ذہمت کمام ہاں وہ شیر سنو لی ہے کہ تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا اتنی ناراض کے بھی ٹھیک نہیں تم نے ناراض ہونا چھوڑ دیا چاہ کے نہیں اتنی ناراض کے بھی ٹھیک نہیں آخر میں ایک مطلع کہ آخری بار دیکھنا ہے اسے آخری بار دیکھنا ہے اسے آخری بار دیکھنا ہے اسے پھر لگاتار دیکھنا ہے ہی 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 آہاں ہاں ہاں با 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 ہاں پڑھتے رہی جو جو بتاتا جائے ساہاں ایک اگر صاحب نے بکی ہے اس کے دو تین شیئر سنونا دیکھنا ہے کہ سہرہوں نے مانگا پانی سہرہوں نے مانگا پانی دریاں اوپر برسا پانی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ماں کی آنکھوں میں تھا پانی اسے مطلع دیکھنا ہے ماں کی آنکھوں میں تھا پانی بچوں نے جب کھایا پانی ماں کی آنکھوں میں تھا پانی بچوں نے جب کھایا پانی کیا بات ہے اسے دیکھئے کہ بنیادیں کمزور نہیں تھیں بنیادیں کمزور نہیں تھیں دیواروں سے آیا پانی بنیادیں کمزور نہیں تھیں بہت اچھا ہے بھائی 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 اور چھت کا حال بتا دیتا ہے چھت کا حال بتا دیتا ہے پڑھنا لے سے گھٹا پانی اور آخر کس کس نیم کی جلمیں آخر کس کس نیم کی جلمیں کب تک ڈالیں میٹھا پانی آخر کس کس نیم کی جلمیں کب تک ڈالیں میٹھا پانی اور اسے دیکھئے کہ پیاسے بچے کھیل رہے ہیں پیاسے بچے پیاسے بچے کھیل رہے ہیں مچھلی مچھلی کتنا پانی آہ 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 پیاسے بچے کھیل رہے ہیں مچھلی مچھلی کتنا پانی آخر میں اس قدر کے تین شیر تھا کیا کہیں کہ ذرا مہتات مہتات کہتے ہیں سترک ذرا مہتات ہونا چاہیے تھا ذرا مہتات ہونا چاہیے تھا بغیر عشقوں کے رونا چاہیے تھا واہ 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 نشیر دیکھئے کہ میری وعدہ خلافی پر وہ چپ ہے میری وعدہ خلافی پر وہ چپ ہے اسے ناراض ہونا چاہیے ہی 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 واہ 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 میری وعدہ خلافی پر وہ چپ ہے اسے ناراض ہونا چاہیے تھا ہمارا حال تم بھی پوچھتے ہو واہ ہمارا حال تم بھی پوچھتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے آزاری اقبال صاحب تشریف لائیں اور اس کا شکریہ آدھا کریں اور مشاہرے کے خدام کا اعلان کریں